یہی بچہ اب سات سال کا ہوتا ہے ایک روایت کے مطابق تیرہ سال کا ہوتا ہے حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا جاتا ہے ابراہیم اس بچے کی قربانی کرنی جائے اس بچے کو زباہ کرنا ہے ذرا سوچو تو سئی کہ بچہ زباہ کرنا ہے حضرت ابراہیم جب صبح اٹھتے ہیں آٹھ سوالہجہ کا دن ہے آپ نے یہ وقت سوچنے میں گزارا یہ شیطان کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ جو سوچو بیچار ہے نا اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویہ آٹھ سوالہجہ کا دن ہی یوم ترویہ پڑ گیا نوی رات پھر خواب آیا ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرو اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو اب آپ نے پہچان لیا یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو یہ جو نو سوالہجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نا یہ حضرت ابراہیم کا اس دن کنفرمیشن تھا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا ہے اور دس سوالہجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ قربان کرنا ہے اور اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دن سوچ بیچار میں گزرا عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے نوز الحجہ کو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے اور دس سوالہجہ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے زباہ کی گویا تیاری کر لی اب اپنے بیٹے کو تیار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں شیطان کو کب گوارہ ہوگا کہ اتنا بڑا امتحان اور ابراہیم کامیاب ہو جائے اب شیطان گیا بی بی حاجرہ کے پاس ماں کے پاس اے بی بی تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر اب تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں کہاں زباہ کرنے لے جا رہے ہیں کہاں کیوں کہ باپ بھی اپنے بیٹے کو زباہ کر رہا ہے کہاں ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے سنو بی بی حاجرہ کا جواب آپ فرماتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو اچھی بات ہے میں بھی راضی ہوں زباہ کروانے کے لئے راضی ہوں شیطان آپ کے بیٹے کے پاس اسمائیل کے پاس آیا اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کدھر لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں تمہیں زباہ کرنے لے جا رہے ہیں حضرت اسمائیل کہتے ہیں کہ باپ بھی کبھی بیٹے کو زباہ کرتا ہے کہاں تمہارے بابا جان کو اللہ کا حکم ملتا ہے بیٹا کیا کہتا ہے اگر رب کا حکم ہے تو میں زباہ ہونے کے لئے تیار یہ کیسا خاندان تھا اب شیطان مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آیا فرشتوں نے کہا کنکری ماریں آپ نے ایک جگہ ساتھ کنکری ماری تھوڑا آگے جا کر پھر شیطان آیا فرشتوں نے کہا ادھر بھی کنکری ماریں آپ نے ادھر بھی کنکری ماری تینوں جگہ پر آپ نے شیطان کو ساتھ ساتھ بار کنکری ماری اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اس مقام پر لے گئے جہاں بیٹے کو لٹانا ہے ایک دو منٹ اس واقعے کو روک کر ذرا عقیدے کی ذرا ایمان کی ذرا عشق کی بات کرلوں آج کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں یہ ہر سال آپ اللہ والوں کا دن بناتے ہیں حبیل اول پر بیلاد بناتے ہیں یہ اللہ والوں کی یاد بار بار منانے کا کیا مقصد ہے یہ کس کی کیا ضرورت ہے یہ کدھر لکھا ہے چلو جناب ہمارے کام پر تو آپ کا اعتراض ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صفا مروہ پہ تو اس وقت بیٹی حاجرہ اس لئے دوڑی تھی کہ بچہ پیاسا ہے آج کونسا بچہ پیاسا ہے جو ہم دوڑ رہے ہیں جہاں وہ دوڑی ادھر دوڑ رہے ہیں جہاں وہ چلی ادھر ہم چل رہے ہیں یہ کیا مقصود ہے حج کمپلیٹ نہیں ہوتا صفا مروہ کی یہ بغیر تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی یاد خود رب کو پسند ہے اللہ نے اللہ والی کی یاد باقی رکھی ہے ارے جمرے کی جو رمی ہے اس وقت تو حضرت ابراہیم کو شیطان پہکانے آیا تھا آج کونسا شیطان ہے بڑی سی دیوار بنا دی گئی ہے لاکھوں حاجی کس کو کنکر مار رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اللہ اکبر میرے رب کو یہ پسند ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس ادا کو ہر سال حاجی ادا کریں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والوں کی یاد ہی حج ہے تو جب حج کرتے ہو اللہ والوں کی یاد مناتے ہو تو آج اگر کوئی اللہ والوں کی یاد اپنے گھر میں منا لیتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے پہرحال پھر آتے ہیں واقعی کی طرف حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے کیا بیٹا ہے کیا تربیت ہے تو کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے زبا کر رہے ہیں نا ایک کام کیجئے گا جب چھوئی کو زیادہ تیز کر دیجئے بہت کہ مجھے کم تکلیف ہو اچھا بابا جان مجھے رسیوں سے بان دیجئے گا کہیں میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون سے آپ کی کپڑے خراب نہ ہو جائے اچھا میری یہ جو کمیس ہے نا یہ میری ماں کو دے دیجئے گا تو میری ماں کو کچھ تسلیح ہو جائے بابا جان زبا کرتے وقت مجھے الٹا کر دیجئے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہو اللہ اکبر ایسا ہی ہو یہ یہ قربانی کی داستان اپنے بچوں کو سناو گھروں میں بکرے لے کر جانور لے کر کھیل رہے ہیں کود رہے ہیں ان کو بتائیں تو صحیح یہ کس کی یاد ہے یہ کتنا بڑا انکہان تھا آج اس اسٹری کو بھلا بیٹھے حضرت ابراہیم نے چھوڑی تیز کی بچے کو رسی سے باندھا الٹا لٹا دیا اور سنو کیا کیا انہوں نے اپنا کام کر دیا انہوں نے چھوڑی کو گھما دیا مگر اللہ کے حکم سے چھوڑی نے اپنا کام نہیں کیا اور اب کیا ہوا بیٹا نیچے ہے باپ اوپر ہے اور ہاتھ میں چھوڑی ہے اور وہ چھوڑی گھما دی گئی ہے اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی اللہ اکبر آپ نے سر اٹھا کر دیا آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک میڑھا لے کر آ رہا ہے اللہ کریم نے جنتی میڑھا بھیجا اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا کابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قرمانی کے لیے میڑھا پیش دیا تھا علماء کہتے ہیں وہی میڑھا تھا جو جنت میں تھا اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیعے کے طور پر اس کو بھیجا اچھا جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے کوئیہ اوپر سوار ہیں آپ نے کیا کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ انتہان کا وقت ختم ہو گیا ہے بیٹا کہتا ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر واللہ الحمد یہ جو عید کے دن پڑھتے ہیں ذرا سچو اس کی ہسٹری کیا ہے یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبیل امین نے ادا کیے ہیں دربیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں تو یاد کرنا اس قرمانی کو یاد کرنا اس واقعے کو کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی آؤ ذرا اس تسبیح میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتا ہونی چاہتے ہیں بھائے میرے پیانے اسلامی بھائی پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قرمانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں گوھو کے جنہوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لکا دیتے ہیں سوچو آج ہمیں تو قرمانی کرنے کا کہا گیا نا ہمیں بھی کہا جاتا ہے اپنے اپنے بچے کو قرمان کھو کتنا آسان کر دیا ہمارے لئے جانبر قرمان کرو اور وہ گوشت بھی خود کھا جاؤ ہمیں تو اجازت بھی ہے ٹھیک ہے اس کے ایک سنت طریقہ ہے کہ کچھ غریبوں میں باٹے ہیں کرشتداروں میں باٹے ہیں کچھ اپنے پاس رکھیں لیکن وہ امتحان کیسا تھا مگر آج واجب ہونے کے باوجود لو قرمانی نہیں کرتے ہیں اس میں بھی دل پر بوجھ فیل کرتے ہیں اللہ کے بندوں اللہ کی عبادت پر بوجھ فیل کرتے ہیں کبھی ایسا نہ کرنا خوش دلی کے ساتھ یہ قرمانی کریں اس کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا یہ قرمانی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے اس کو وارم ویلکم کریں اوپن ہارٹڈ لیے کام کریں اور خوشی کے ساتھ کریں کہ اللہ تُو نے وہ دن دکھائے کہ تُو نے مجھے دینے والا بنایا مانگنے والا نہیں بنایا اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زکاة دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا اللہ نے توفیق دی ہے تو قرمانی کرتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا قرمانی بھی کرنا ساتھ سجدہ شکر بھی کرنا یہ اللہ تُو نے اس قابل بنایا کہ میری رقم میرا پیسہ اس کام آ رہا ہے کہ میں جانور لے کے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں